میں کھانے کے بغیر نہیں جی سکتی میں کپور ہوں میں کپور ہوں نہیں ہوں اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہیں آپ نہیں مانتے کہ خدا ایک ہے اور نہیں مانتے کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور نہیں مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے اگر آپ روزہ رکھے تو یہ فاکے کے برابر ہے میں تو مانتا ہوں کہ بھگوان ایک ہے آپ مانتے ہیں تو الحمدللہ اگر ایمان ہیں اور پھر روزہ رکھے تو اچھی بات ہے اور اگر مکمل ایمان لے کے اسلام میں داخل ہوتے تو میری درخواست ہے کہ کوشش کرو کہ پورا مہنہ روزہ رکھے انشاءاللہ آپ مانتے کہ خدا ایک ہے آپ مانتے کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں نہیں سر میں تو مانتا ہوں کہ بھگوان ایکیا چاہے خدا ہو بھگوان ہو کوئی بھی آپ مانتے کہ بدھ پرستی مورتی پوجا غلط ہے نہیں سر ایک بات نہیں مانتا ہوں سر آپ مانتے مورتی پوجا غلط ہے یا صحیح ہے سر صحیح ہے میرے حساب سے آپ مانتے مورتی پوجا صحیح ہے یا صاحب تو اگر آپ مورتی پوجا صحیح ہے مانتے ہیں اسلام میں مورتی پوجا کرنا غلط ہے اسلام میں غلط ہے ہندوئزم میں غلط ہے عیسائیت میں غلط ہے اگر آپ مورتی پوجا مانتے روزہ رکھے تو کوئی فائدہ نہیں یہ فاقع کے برابر ہے آپ سمجھے نا جب تک آپ یہ نہیں مانے کیونکہ لکھا ہے سویتہ ستر اپنی شد میں چپٹ نمبر چار شلوک نمبر انیس اور لکھا ہے یجور ویت میں چپٹ نمبر بتیس شلوکہ نمبر تین میں نا تس سے پتیمہ استی اس بھگوان اس عیشور کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی اکس نہیں کوئی مورتی نہیں کوئی پچڑ نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی فوٹیگراف نہیں کوئی سٹیچو نہیں تو اگر سٹیچو نہیں ہے مورتی بھگوان کی نہیں ہے اور آپ مورتی پوجا کر رہے مطلب بھگوان کے علاوہ کسی اور کی پوجا کر رہے تو غلط ہے یہ گناہ ہے تو آپ سورگ میں کبھی بھی نہیں جائیں گے جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں گے چاہے آپ اپنے آپ کو مسلمان بھی بولو کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ یہ نہیں مانے مورتی پوجا غلط ہے آپ کو مسلم بول کے کوئی فائدہ نہیں نہیں سہم میں تو دل سے مانتا ہوں نہ سہم دل سے مانتے کہ مورتی پوجا غلط ہے کہ صحیح ہے صحیح ہے سہم آپ اپنے آپ کو مسلم بولیں گے اور شہادہ دیں گے تو بھی کوئی فائدہ نہیں آپ اور تحقیق کرو اور کتابیں پڑھو جب آپ کو یقین ہو جائیں گا کہ مورتی پوجہ غلط ہے پھر آپ اپنے آپ کو اسلام میں داخل کرو نہ تو کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ مورتی پوجہ زندگی سے نہیں اکالیں گے قرآن میں لکھے سورہ نساء سورہ چار آیت نمبر فورٹی ایٹ اور سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر اکسو سولہ میں کہ اللہ تعالی بھگوان ایچوار کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک مورتی پوجہ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا ہے تو یہ جب تک آپ کی زندگی میں کوئی فائدہ نے روزہ رکھے کوئی فائدہ نے نماز پڑھ گی بھی میرے نام ڈاکٹر شویتہ اور میں کٹھیار سے بلانگ کرتی ہوں اور میں جاکر صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ میں نے دس سال سے اپیش ٹی وی دیکھ رہی ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ آج میں ان سے ارو ارو ہڑے اور سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اوپڑ والا جب سب کو چاہے وہ ہندویوں مسلموں شکھوں اشائیوں سب کو بنایا تو پھر سب سے زیادہ مسلموں کو کیوں ہکارت کی نگاہ سے ادرس ریلیجنس والے دیکھتے ریجن کیا دوسرا سوال یہ ہے کہ اوپڑ والا ایک ہے یہ سب ہی جانتے ہیں ہندو مسلم جو بھی دھم سے بیلونگ کرتے لیکن پھر بھی وہ کیوں مطلب یہ نہیں سمجھ پاتے کہ اوپڑ والا ایک ہے یا اشور ایک ہے یا گوڑڈ ایک ہے کیوں کنفیوجن میں وہ اپنی جندگی پتاتے رہ جاتے ہیں بہن کی دو سوال ہے سوال کی پہلے انہیں کہا کہ وہ پیش ٹی وی دو جار شے سے دیکھ رہے اور ٹیلیویزن پہ مجھے اور کئی سالوں پہلے سے دیکھ رہے ہیں ان کا سوال ہے کہ باقی لوگ مسلمان کو ایسی غلط نظر سے کیوں دیکھتے یہ پہلا سوال اور دوسرا سوال کہ سب مذہب والے جب جانتے ایک خدا ایک ہے تو ایک خدا میں کیوں نہیں مانتے ان کے دو سوال ہے بہن پہلا سوال جو آپ کا تھا کہ لوگ مسلمان کو غلط نظر سے کیوں دیکھتے اس کی مین وجہ ہے جیسے میں نے پہلے کہا وہ ہے میڈیا آج میڈیا جیسے میں نے کہا سب سے طاقتور ٹول ہے سب سے طاقتور ہتیار ہے میڈیا آج ایک ہیرو کو ویلن بنا سکتا ہے ویلن کو ہیرو بنا سکتا ہے دن کو رات رات کو دن تو یہ میڈیا کا کھیل ہے وہ تحسانے جیسے میں نے کہا نا یوکے میں کیا ہوا تو اسی طریقے سے آج پہلے جو تھا امریکہ کو درتا رشیہ سے اپنے رشیہ چلی گئی ابھی خوف اسلام سے کہ امن پھیلے گا تو جو غلط کام کر رہے ہیں وہ ممکن ہی نہیں اگر امن سب جگہ پھیلے گا کچھ لوگ نہیں چاہتے امن پھیلے کیونکہ امن جب پھیلے گا تو ان کے دھندے میں نقصان ہوئے گا کیونکہ کچھ لوگ کے دھندے جب ہی چلتے ہیں جب امن نہیں ہیں فائدہ ہوتا ہے نا جگہ پھگڑا ہو تو ان کا فائدہ ہوتا ہے تو ہر انسان نہیں چاہتا ہے امن ہو بات کریں امن کی war for peace actually کر رہے war on peace ہم جنگ لڑ رہے امن کے لیے وہ امن کے لیے نہیں جنگ لڑ رہے امن کو ختم کرنے کے لیے جنگ لڑ رہے not war for peace war on peace امن کو کاہم کرنے کے لیے جنگ نہیں لڑ رہے امن کو ختم کرنے کے لیے جنگ لڑ رہے تو یہ میڈیا ہے بہن میڈیا میڈیا اتنا پہفل ہے اسی لیے میں کہتا ہوں مسلمان میڈیا میں پیچھے ہے ہم کو میڈیا کے ذریعے صحیح پیغام پوچھانا چاہے بہن آپ دیکھ رہے پیچ ٹی وی چھ سال سے پہلے اس کے پہلے آپ نے دیگر چینل پر مجھے دیکھا میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے آپ کو کئیسا لگتا ہے اسلام کا مدب پیس ٹی وی دیکھنے کے بعد آپ کے کیا خیال آتا ہے اسلام کے بارے میں میں بچپن سے ہی ایک چیز سے خلاف رہی ہوں کہ بورتی پوچھا جو کہ ہمیں کبھی بھی پسند نہیں پڑا جو اوپر والا ہمیں بنایا تو ہم جس کو بنا کے پوچھتے ہیں اس میں شکتی کیسے ہو سکتی ہے دوسرا سوال کہ آپ جب اوپر والا ہم پورے دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے تو ایک مورتی کیسے کسی انسان کو کنٹرول کر سکتا ہے تیسرا ہوتا ہے کہ آپ اگر آپ میں بسواس آس تھا ہے آپ کہیں بھی رہیں اوپر والے کو یاد کیجئے اوپر والے آپ کی دعا جنور سنیں گے یہ میرے بچپن سے یہ میرے دل میں ہے اور جیسے جیسے میں بڑی ہوتے گئی میرے من میں اور بھی یہ سوال آتے گئے اور میں خود پر خود اس کا سولیوشن ڈھونڈتے گئے اور آج جا کے جب میں آپ کے پیچ ٹی وی سے جوری تو مجھے اور بھی میرا جتنے میری کنفیوزنس تھے وہ دور ہوتے گئے اور آگے کوشش ہوگا اور بھی دور ہوتے چلے جائیں گے آپ کو کیسا لگتا ہے اسلام مذہب مجھے بہت پسند ہے آپ کو غلط سے میری دور ہو گئے آپ کی نا جو میڈیا پھیلا رہی ہے ہاں یہ مجھے ہمیشہ رہتا تھا کہ اسلام دھرم بہت اچھا ہے کیونکہ اس میں نہ تو مرتی پوجہ ہے نہ بھی کچھ ہے صرف اوپر والا ہے جو ایک جو پورے دنیا کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا جس کے بینا ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا تو پھر جو ہے ہم جو ہے اسے کیوں نہیں مانیں جو دوسرے کو مانیں آپ تو قرآن کے آیت کا ترجمہ کر رہی ماشاءاللہ اللہ کے مرضی کے بینا تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا ہے بینج آپ کا دوسرا سوال تھا کہ جب گہر مسلمان یہ جانتے nihay کہ خدا ایک ہے تو ماانتے کیوں نہیں ہاں یہ سوال تھا کہ ماانتے کیوں نہیں ہے وہ ایک ہی شکتی ہے چاہے وہ گوڑ وہ کریشن بولتے ہیں ہندو بولتے ہیں عشیور ایک ہے م различم بولتے ہیں اللہ ایک ہے گروہ دعا اورہ بولتے ہیں وہاہی غروہ ایک جب سب بھی بولتے ہیں تو ماانتے کیوں نہیں گریشوار ایک ہے آپ کا بہت اچھا سوال ہے کہ اگر جانتے ہیں تو مانتے کیوں نہیں اس کے مین ذمہ دار ہے دھرم کی عدیقاری دھرم عدیقاری دھرم عدیقاری نہیں چاہتے کہ سب لوگ اس کو مانے جانے ٹھیک ہے لیکن ماننے لگیں گے تو ان کی دکان بند ہو جائیں گی لیکن یہاں پہ دکان بند ہو لے اور ہر دھرم میں کچھ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ سب دھرم ماننے والے اپنے کتاب کے قریب آئے ہیں تو ان کی دکان بند ہو جائیں ہر دھرم میں اسے لوگ ہیں نہیں تو ان کی دکان بند ہو جائیں گی تو اسی لئے میری سب سے زیادہ کوشش رہتی ہے سب سے زیادہ کوشش رہتی ہے کہ لوگوں کو اپنے دھرم کتاب کے قریب لے جائے سب سے پہلا تو میں کہتا ہوں مسلمان اور غیر مسلمان کو اپنی دھرمی کتاب پڑھو ان پہ تحقیق کرو جو یقصیان ہے تو اس کے اوپر تاؤ پہلا تو اسی لئے جتنے دھرم ادھیکاری ہے دھرم کے عام پبلک تو میرے فیور میں دیکھو عام پبلک عوام چاہے مسلمان کی ہو ہندو کی ہو حیسائی کی ہو ساتھ میں ہیں لیکن دھرم ادھیکاری جو اقصر ہے وہ نہیں چاہتے کہ سب لوگ ایک ہو جائیں گے تو دکان مند ہو جائیں گی تو یہ مین پرابلم ہے دھرم ادھیکاری کا اسی لئے اگر سر دھرم کے ماننے والے اپنی کتاب کا ترجمہ پڑے صحیح معنی سے اس پہ عمل کرے تو سب لوگ ایک عشور کے پاس آئیں گے اور ایک عشور کو مانیں گے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے اس کے بابجود بھی سب کوئی کلوس کیوں کرتا ہے اسلامی دھرم کو جانتے ہوئے بھی کہ یہ سب سے اچھا دھرم ہے سب راستہ سب ایک ہے اس میں نہ کوئی یہ دکھاوا ہے نہ کوئی آپ کا اس میں اول جھول ٹائپ کا کوئی بھی پرپرسٹی نہیں ہوتی ہے کہ یہ باجہ واجہ یہ کیوں نہیں کرتے بہن کیونکہ آپ پیچھ ٹی وی دیکھ چکے تو آپ پیچھ ٹی وی دیکھنے کے بعد آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ صحیح اسلام کیا ہے باقی چینل صحیح اسلام نہیں دکھا رہی باقی چینل دکھاتے ہیں کہ مسلمان ٹیرسٹ ہیں مسلمان دیشت کردے مسلمان زلیل کرتے مسلمان یہ کرتے خواتین کو حق نہیں دیتے تو سب لوگ تو پیچھ ٹی وی نہیں دیکھتے نا انشاءاللہ ایک دن آئیں گا جب دنیا کے اقصر لوگ پیچھ ٹی وی دیکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ پیچھ ٹی وی کو کم از کم دنیا کی سب سے اہم دس زبانوں کے اندر پھیلائے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کیونکہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اسلام ایک دن ہر گھر میں پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ ذریعہ بنائیں کہ صحیح اسلام دنیا کے ہر گھر میں پھیلے گا انشاءاللہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ مانتے کہ خدا ایک ہے میں بچپن سے مانتے اوپڑ والا ایک ہے آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے ہاں یہ بچپن سے ہی پتا ہے مجھے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں ڈاکٹر شویتہ جب آپ مانتے خدا ایک ہے آپ مانتے بدپرستی غلط ہے آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے تو اس کا مطلب آپ مسلمان ہو چکے ہاں یہ ایک چیز میں سوال کرنا چاہی تھی آپ سے کہ آپ کے مند میں جو بھی آپ دھرم اپنا رہے ہو یہ تو جوری نہیں ہوتا کہ آپ اسے ریپلیس کریں پبلک کے بیچ میں ضروری نہیں ہے اور اگر آپ مند سے مانتے ہیں تو اوپر والا جان رہا ہے کہ آپ کیا ہیں اور اوپر والے کو ہی مانتے ہوئے سارا چیز فولو کر رہے ہیں تو کیا جوری ہوتا ہے کہ مسلم بتائے ہی کہ ہم مسلم ہیں بہن کا بہت اچھا سوال ہے کہ اگر مند سے مانے کافی نہیں کیا ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے اگر آپ کو شک لگتا ہے کہ اگر میں ظاہر کروں تو میری زندگی خطرے میں ہیں اور یہ ٹوپک کے اوپر بھی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری جان خطرے میں ہیں ایسے ماحول میں ہیں ایسے علاقے میں آپ ہیں 99 فیصد سے زیادہ گیر مسلم ہیں اور جنگ کا ماحول ہے اور پتا چل جائیں گا میں مسلم ہوں تو قرآن کی آیتیں اگر آپ کی جان خطرے میں ہیں تو آپ شرک بھی کر سکتے ہیں لیکن دل میں ایمان ہونا چاہیے مطلب اگر کوئی پوچھے کہ تو مشرک ہو آپ کو پتا آپ کی جان خطرے میں آپ ہاں کہہ سکتے ہیں لیکن آپ کے دل میں ایمان ہونا چاہے تو اللہ تعالیٰ عزازت دیتے ہیں کہ اگر آپ کی جان خطرے میں ہیں کوئی بندگ رکھتا ہے سر پہ اور بولا کون ہے تم اگر تم بولے ہاں میں مشرک ہوں آپ کی جان خطرے میں ہیں